اور اب موجود ہیں ہمارے ساتھ استاد ملک آمی لنگر خیل اسلام علیکم اور ان کے قزن ملک فیاض کندی اسلام علیکم ملک صاحب کیا حالیں ٹھیک ہیں تصور نواز موجود ہیں شاگرد ہیں ہمارے میاں والی سے تو باقی دوست اب آپ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کافی سارے دوست یہاں پر موجود ہیں تو ان کا بھی تعرف کرائیں گے آج ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ ہم آج کندیا کا وزٹ کریں گے تو وہ کندیا کی تمام چھتیں جو ہیں جو نامور چھتیں ان کا وزٹ کیا اور اس کے بعد ہم کلی خیل گروپ کی جو سرخیل چھت ہے جناب استاد ملک آمی لنگر خیل ہمارے چھوٹے بھائی وہاں پر موجود ہیں جی آمیر بھائی چوبیس مئی سے آغاز ہو چکا ہے جیٹھ کے جو ٹرنامنٹس ہیں انفرادی مقابلوں کا تو چوبیس اور چوبیس مئی کی کارکزاری تھوڑی سی بتائیں اپنی زبانی پہلی پرواز میں موسم ٹھیک تھا تو ماشاءاللہ کبوتر اچھوڑ کے بیٹھے ایک سو پندرہ گھنٹہ بنا تھا دوسری پرواز میں بارش بادو دوفان وغیرہ تھا تو ہمارے سات کبوتر بیٹھے تھے کہ آپ نہیں تھے بیٹھے سات کبوتروں کے ساتھ سی گھنٹے بنے تھے اور آج ابھی تک ہمارے چھے کبوتر بیٹھ چکے ہیں اور پانچ سامنے پیرے اللہ کرے پورے ہو جائیں پانچ شوائے تو پہلی پرواز میں ایک سو پندرہ گھنٹے تو پہلا کبوتر کس وقت بیٹھا اور آخری کبوتر آخری کبوتر پہلی پرواز میں موارے چھے بجے بیٹھا تھا اور پہلا ایک بجے کے قریب بیٹھا تھا ایک بجے کے قریب بیٹھا ہے پہلا اور آخری چھے بجے کے قریب بیٹھا ہے اور آج پہلا کبوتر کس وقت بیٹھا ہے آج بھی ایک پچاس پہ دو اکٹھے بیٹھے ہیں اچھا جو بیٹھے ہیں جی تو زہیر آوان جی ہمارے ساتھ ہیں موجود وہ استاد آمیر کو بہت بہت سلام کہہ رہے ہیں موالکہ سلام زہیر بھائی شکریہ کہاں سے ہیں زہیر آوان زہیر آوان ہے یہ میرے اچھا آپ جانتے بہل کیا پالور ہیں آپ کے استاد آمیر زندہ باد جی شکریہ بھائی تو آمیر بھائی تیسری پرواز ہے تو انفرادی مقابلے کتنے چھتوں سے ہیں پچیس گھروں سے انفرادی مقابلے تھے تو ساتھ اپان گھٹو کے گھر ویلس آگیا تو ان کے ساتھ مقابلے کینسل ہو گئے تھے اب کل ساتھ عبدال خان صاحب کے ساتھ اچھا شوق ہو رہا تھا کل ان کی خود کی ہو گئی ہاں ان کی مامی جانتے خود ہوئی ہیں تیس مقابلے ہمارے جا رہی ہیں تیس مقابلے جا رہی ہیں تو تیس مقابلے جا رہی ہیں دو یعنی کہ بھی ہو چکے ہیں تو دو میں یعنی کہ بھی کوئی لمسم کیا پوزیشن رہی ہے دو میں جو دو گزرے ہیں تو موسم کے جو صورتحال رہی اور موسم آج کل آپ کو پتا ہے پیشن کوئی جو ہے وہ تقریباً آج کل جو آلات وقت ہیں جدید آلات ان سے معلوم ہو جاتا ہے ہو بھی گیا تو پھر مقصد ہے بھئی ڈیٹ کو آگے نہ لے جایا سکا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا اس میں یہ جو ڈیٹ ہے آگے لے جانا اس میں کھلاڑیوں کی اپنی کمزوری ہے یا اپنی مرضی ہے یا پھر اٹرنامنٹ کے میٹیوں نے کوئی کہا کہ نہیں جی اسی ڈیٹ کو اڑاتے ہیں اصل میران سے بات یہ ہے کہ اگر ڈیٹ آگے کر لیتے تو پھر کون سی شورت تھی کہ موسم خراب نہیں ہوگا آپ جو سمجھیں کہ ستائیس کو اگر انہیں ڈیٹ آگے شور کروائے تو کال انتیس ہے انتیس کو بھی تو موسم خراب ہے آگے تیس کو بھی خراب پورا ہفتہ موسم خراب بتا رہے ہیں تو یہ تو ایک مہینہ لمبا کر دیتے تو پھر تو کوئی سمجھ میں آتا تھا پانچ دن چار دن کرنے سے کیا کچھ پہلے سا پہلے گزر سا دوسرے میں کوئی اتر پاس گئے ہیں یہ تو کوئی نہیں ہے تو آمر بھائی جیسے جس طرح یہ حالات واقعات جاری ہیں آپ شوق بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں موسموں کے جو تبدیلی ہے تابکاری حالات واقعات یہ ہمارا سارا فلسلہ تو اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ موسم تو ہمیشہ جو ہے جو میڈ ہے جون کا جون کا جو درمیان آتے ہیں اس وقت جا کے موسم آج کل تو بیتر رہتے ہیں تو کیا آپ لیکن نہیں اس طرح کوئی گھرنٹی نہیں ہے کہ اس ٹائم موسم ٹھیک رہے کیونکہ کبھی کبھار مونسون ایڈوانس شروع ہو جاتے ہیں تو جون کے تیسرے ہفتے دوسرے ہفتے میں مونسون بھی شروع ہو جاتے ہیں موسم اسی طرح رہے گا حالات جی رہیں گے ہمیں برداشت کرنے ہوں کہ اگر شوق کرنا ہے اڑانے پرندے یہ حالات پیس کرنے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے صحیح موسم جو بھی ہو ڈیٹ یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی مجبوری آ جاتی ہے دو دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے ممکن ہے یہ نہیں ہے کہ جون میں شروع کریں جون میں پھر مونسون شروع ہو جاتی ہے جولائی کی کبھی پہلے ہفتے پھر مونسون آ جاتی ہے کبھی جون کے آخری ہفتے میں آ جاتی ہے کل آپ کے ساتھ کوتر بیٹھے تھے ساتھ کوتر چار باہر رہ گئے پھر واپسی کوتروں کی ہوئی ایک کوتر آ گیا تھا دو موسکر کسی نے کھینج لی تھی کہیں گر کر آیا تھا تو اس کا ٹائم کٹ گیا تھا اور ایک کوتر ہمارا کہیں گر گیا تھا تو وہ دوست نے بڑے چوہوں نے واپس کر دیے اور دو کا پتہ نہیں ہے دو کوتروں کی جو ہے تو جیٹھ کے جو ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں پنجاب سطح پر مقامی سطح پر کتنے ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں ہم بیس ٹورنمنٹ میں جو رہے ہیں بیس ٹورنمنٹ میں انٹر رہے ہیں تو بیس ٹورنمنٹ میں آپ انٹر رہے ہیں تو منصف آپ کے پاس جی تو دوستو آمیر سے گف شب بھی جاری رہے گی سطح آمیر لنگر خیل سے لیکن ہم آپ کو آمیر کے کبتر کا شوق کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست یہ کبتر آیا ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتمہ کبتر ہے ساتمہ کبتر ہے نا ساتمہ کبتر دوستو یہ آپ کو شوق کروا دیں آمیر استاد آمیر لنگر خیل کا ساتمہ کبتر پہلے اس کو جو ہے نا جی کیونکہ دوستو دیکھیں جی استاد ملک آمر لنگر سات بیس پر بیٹھا تھا کون سا کبوتر آمر اب تو بالکل چھتر نمبر جوسیرہ جی یہ استاد ملک آمر لنگر خیل کی گھر کی بریڈ اور یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھیں کبوتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ شوک کریں گھر بیٹھے یہ کبوتر تمام شو ہیں پانچ کے پانچ یہ آیا دوستو یہ کبوتر آپ چھتر نمبر کبوتر جوسیرہ یہ بیٹھ گیا ہے یہ دوستو بیٹھ گیا ہے کبوتر ساتوہ کبوتر بیٹھ گیا ہے تو اگر آخری ٹائم نو کی بجائے دس بھی کر دیا جائے جی جو پھر یہ دے دوست بیٹھے ہیں یہ سب بہت بڑی تعداد جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جس دن پرواز ہوگا یہاں سے آپ کو ایک یہ چھت ان کی بلکل صاف کلیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو یہاں پر یہ موجود ہیں یہ بریڈر کبوتر ہیں ان کے یہاں پر بریڈر سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ان کے جو بچے ہیں دے دی یہ بڑے کبوتر موجود ہیں یہاں پر استاد عامر کے کبوتروں کا شوق بھی کروا دیں آپ کو جی تارکھو کر پپلان جی پپلان والے ہیں تو بہت پیارے ہیں ہمیں پپلان والے لوگ ماشاءاللہ تو یہ جی کبوتر جب تک کبوتر ریچے آتے ہیں تو چلو آپ کو ہم تھوڑا سا استاد عامر کے کبوتر دکھا دیں یہاں پر اندر سے تو یہ جی یہ بچہ بیٹھا ہے عامر کا عامر کے یہ بریڈنگ یہ صرف آپ کے شوق کے لیے دوستو یہ جب تک کبوتر ابھی کیونکہ شوق ہیں اوپر ہیں تو آپ کو ہم شوق کرواتے ہیں یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں عامر کا یہ یہ کبوتر دیکھ رہے ہیں بالکل دیسی کبوتر استاد ملک عامر لنگرے خیل کے یہ کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کے بچے بھی نکلتے ہیں بپنا والے کبوتروں میں سے بپنا بریڈ یہ مادہ آپ دیکھ سکتے ہیں استاد ملک عامر لنگرے خیل کا یہ بریڈنگ جوڑا بریڈنگ علے کبوتر یہاں پر وجود ہے یہ جو ان کی مشہور اور معروف بریڈ ہے میرا خلق میں بادشاہ انہی میں سے ہیں یہ کبوتر یہ دیکھیں پڑے ہوئے کبوتر رانگ اٹھتے لگے ہوئے ہیں یہ جی تو دوستو کیسا راہ شوق استاد آمیر کے کو بٹھوں گا یہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے صرف شوق کے تھوڑا سی شوق دیکھ لیں آپ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کبوتر دکھائیں آتے ہوئے استاد آمیر کیونکہ اس وقت چار کبوتر جو ہیں چاروں شو بھی ہیں سامنے بھی ہیں لیکن فی الحال وہ ذرا اندر ہیں تو اس دوران آپ کے شوق اور ذوق میں ہم اضافہ کریں آپ کو جوڑوں والے جو ان کے کبوتر ہیں وہ دکھا رہتے ہیں جوڑوں والے کبوتر آپ کو تاکہ آپ یہ یہ جی ان کے جوڑوں والے کبوتر یہاں پر موجود ہیں جوڑوں والے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بڑے نایاب کبوتر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پپلہ والے فیروز پوری جنہیں کہا جاتے ہیں تو وہ کبوتر ہے یہاں پر یہاں پہیجا ہے پر نہیں کہا تو آپ کو اپنا کیا ہے مجھٹا ہے کوئی آیا ہے میں سے دوست جارہا ہے ہمارے دوست جارہا ہے میں جب کوئی آیا ہے جب نے اس کا جیسے ہی ہیں میں ہوتا ہوں سنجیہ میں ایتھے تو صرف ایک تھوڑا جیا میری تو دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم لائیو رہیں گے یہ ایک خبوتر آیا ہوگا ہے ہماری رینج میں شاید آئی جائے نظر آ رہا ہے کہ خبوتر آپ کو یہ دیکھیں بندی نیا کبوتر جا رہا ہے کبوتر کبوتر کافی انچا ہے ابھی کبوتر کافی انچا ہے تو جیسے کبوتر انچا آئے گا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کبوتر یہاں پر یہ دوست سب دوست یہاں پر بیٹھے ہیں کبوتر دیکھ رہے ہیں کبوتر کو اتrench ہatherineika یہاں پر ہے سب دیکھتے ہیں کبوتر سب دیکھتے ہیں کبوتر